اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جلال عباس سے مفتیب دستار عزت کر رہے کہ حضرت حکم علمت مولانا تھانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے تربیت سالی سے ایک مکتوب کا مضمون اختباس کے طور پر پیش خدمت ہے نام تو مذکون نہیں ہے مگر غالب یہی ہے کہ یہ مکتوب حضرت شاہ وصلہ صاحب علیہ آبادی رحمت اللہ علیہ کا ہے صاحب میں بھی حضرت علیہ آبادی کے مکتوبات مندرج ہیں چنانچہ اس مکتوب کا مضمون عبدیت فنائیت گھلنا پنگلنا وہ مقام تفقین حال حضرت کیا عرض کرو وسال حقیق کوئی صورت نظر نہیں آتی دل بیچین ہے حضرت حق کو اگر بیچین ہی رکھنا اس بندے کو منظور ہے تو بس روشش راضی ہوں رضا کا تعلیم ہوں اگر بابی وسال مفتوح ہو جائے تو زہ قسمت جو کہ عین مطلوب ہے ہائے کیا کروں پہلے تو وسالی وسال تھا فراق کا نام نہیں تھا یہ ظالم فراق بعد میں تاریخ ہوا دیکھئے اب فراق کے بعد دولت ویسال وہ نعمت حضور حضور حق پھر نصیب میں ہے یا نہیں شیر اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا سر تسلیم خم ہیں جو مزاجی یار میں آئے حضرت حکم الامت حامی رحمت اللہ علی نے اس پر فرمایا تحقیق میرے عزیز یہ خاص حال آپ کا جس کا منشاہ غلبِ رضا ہے گوفی نفسِ عالی ہے مگر اس سے عالی دوسرا لعون اور اس سے اکمل دوسرا لعون ہے وہ یہ کہ شیر یوں پڑھو اگر بخشے زہ یاری نہ بخشے تو کرو زاری کہ اس بندے کیوں خاری کیوں مزاجی یار میں آئی اگر میرا محبوب مجھے بخش دے تو بہت خوبی ہے اگر نہ بخشے تو میں آہو فریاد کروں کہ اس بندے کی یوں ذلت میرے یار کی مزاج میں کیوں آئی ہے بس بزبان حالی یوں کہوں فَأَقُولُ بِقَلْبٍ كَئِبٍ وَسَوْتٍ حَزِينٍ یعنی درد من دل اور غمگٍ آواز میں یوں کہوں فَيَا لَيْتَ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي أَوْ إِنَّنِي فَيَا لَيْتَ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي أَوْ إِنَّنِي شَفَيْتُ بِيَنبُوعِ الْوِسَالِ غَلِيلِ اے کاش میرے ماں مجھے ناجنتی اللہ یہ کہ وسالِ محبوب کے چشمے سے میں اپنی پیاس بجھالو تحقیق حضرت تھانوی رحمت اللہ نے اس پر لکھا کہ آپ نے جو شیر پڑھا ہے میرا اس میں ترمیم کرنے کو جی چاہتا ہے حضرت نے لکھا وَلَاكِنْ يَأْمُرُونِ حُسْنُ زَنْ نِبِقَا بِيبْدَا لِزَا لِگَا یعنی آپ نے جو شیر لکھا ہے میرا ذل اس میں ترمیم کرنے کو جی چاہتا ہے وہ اس طرح فَيَا دَرُّ أُمِّي وَلَدَتْنِي لِأَنَّنِي فَيَا دَرُّ أُمِّي وَلَدَتْنِي لِأَنَّنِي شَأَشْفِي بِيَنبُوعِ الْوِسَالِ غَلِيلِ ترجمہ اللہ ہی کے لئے میرے ماں کی بھلائی ہے اور میری ماں کتنی مبارک ماں ہے کہ اس نے مجھے اس لئے جنا کہ میں انقریب اپنے محبوب کی وصال کے چشمے سے اپنی پیاس بجھوں گا دوسرا حال حق تعالی حضرت وعلہ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائیں کہ اس بیچینی میں بھی دستغیری فرما رہی ہیں وَلَنَا نَمَعْلُوم میرا کیا حل ہوتا الحمدللہ وصال حق کے لئے دل بیچین ہے اور بے قرار ہیں اور بہت مشتاق ہیں مگر تقاضہ اور اجلت کا مضمون نہیں ہے تحقیق حضرت حکم علمت نے فرمایا کہ یہ برکت اپنے اکابر کے مقام تمکین کی ہے کہ یہ آپ کا تقاضہ نہ کرنا اور اجلت نہ ہونا یہ برکت اپنے اکابر کے مقام تمکین کی ہے فرمایا قال الشیخ عبدالحق الردولوی منصور بچہ بود کی ازیق قطرہ بفریاد آمد معیجہ مردانن کی دریا فرو بردند وعاروغ نزند تشریح کہ شیخ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ لے جو ہمارے چشتیاں سلسلے کے مشاہف میں سے ہیں حاجی صاحب سے اوپر ہیں فرمایا کہ منصور بچہ تھا اس کو پورے طور پر مقام تمکین حاصل نہیں ہوا تھا اس لئے ایک قطرہ شراب محبت حضم نہ کر سکا اور دعوی اندلہ کر بیٹھا اور ایک ہم ہیں ہم کامل مرد ہیں مقام تمکین حاصل ہیں اس لئے شراب محبت کے سمندر کے سمندر پیے بیٹھے ہیں اور ڈکار نہیں لیتے ماشاءاللہ اس کے بعد حال اس وقت بجو ذکر و تلاوت قرآن کریم کی کسی چیز کو جی نہیں چاہتا نہ کتابت کو نہ کسی سے ملنے جننے کو حضرت جو ارشاد ہو تعمیل کو تحقیق فرمائے حضرت نے کہ میں نے خود اپنے لئے اسی حال کو پسند کر رکھا ہے یعنی ذکر تلاوت قرآن کریم اور کسی سے ملنا اوجلنا نہ ہو کہ میں اسی حال کو پسند کر رکھا ہے وہ عمل کی حمد نہیں پھر دوست لوگو اس کے خلاف کیا بتاؤں تمام ہوا والسلام کتابه علیہقر عبدالسطر عجلال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ